پوچھنے چاہتی ہیں کہ کبھی کبھی گوشت جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے سڑ جاتا ہے بدبوس میں آنے لگتی تو پھر اس کو ہاتھ سے اٹھا کر چھت پہ ڈالنا پڑتا ہے یا پھیکنا پڑتا ہے تو اس میں ہاتھ جو ہے نا وہ کیا ناپاک ہو جاتے ہیں یا نہیں یا ایسے مغزل کرنا پڑے گا اول تو اوصل کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور گوشت اٹھانے کے بعد اگر ناپاک نہیں بھی ہاتھ ہوں گے تب بھی ہر کوئی اکل مند اس ہاتھ کو ضرورت ہوئے گا لیکن سڑے ہوئے گوشت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نجس نہیں ہوتا بلکہ سڑا ہوا گوشت کو کھانا حرام ہوتا ہے حالانکہ وہ اپنے ناپاکی کے اعتبار سے ناپاک نہیں ہوتا تو اگر اس کو اٹھا کر ضرورت کے تحت رکھا جائے اور ہاتھ پہ لگ جائے یا اس کو چھونا پڑ جائے تو چھونے سے کوئی آدمی ناپاک سڑے ہوئے گوشت کو خود ناپاک نہیں ہوگا ہاتھ دھونا چاہے تو ہاتھ دھو سکتا ہے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے